اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں جو باتیں شیئر کرنے لگا ہوں وہ آپ لوگوں کے لیے بڑے معنی رکھتی ہیں کہ جو فزیکس کے پریکٹیکل آپ اگرچہ دے چکے ہیں ان میں آپ کے نمبر کیسے لگتے ہیں اگر آپ گوڑ سے سنیں گے دہان سے سمجھیں گے تو آپ گھر بیٹھے ڈیسین کر سکتے ہیں کہ آپ کی کتنے نمبر لگے ہوں گے اگرچہ آپ کی اب بڑا سٹرانگ ریفرنس تھا آپ نے بڑا ہیوی قسم کا کھانا بھی کھلا دیا آپ نے بڑی ہیوی قسم کی جو انہوں نے سفارش بھی کروا دی لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ جو چیزیں میں آپ کو بتانے لگوں اگر آپ نے یہ پیپر میں نہیں لکھی یا نہیں اس طریقے سے پیپر لکھا تو آپ کے نمبر نہیں لگ سکتے کیونکہ جو پیپر میں لکھا ہوگا نمبر تو اس کے لگنے ہیں صرف یہ نہیں ہے کہ سفارش ہوگی تو بعض بچے کہتے ہیں جیسی پیسے دے تو یہ جسٹ باتیں ہیں سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کا دیجئے گا اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گا کہ تمام سٹوڈنٹس یہ چیزیں دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ پیپر جو فزیس کے پیٹیکل ہم نے دیئے ہیں وہ چیک کیسے ہوتا ہے فزیس کے پیٹیکل میں سب سے جو امپورٹن بات آپ نے دیکھی ہوگی پیٹیکل دیا کہ پرسیجر نہیں لکھا جاتا نارملی اپریٹس لکھا جاتا ہے اس پر ٹیبل بنائے جاتے ہیں ایسی جیسے جانتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے وہاں پہ کی پیپر کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ چیزیں پردے میں رہیں تو بہتر ہیں اب ایک کیلبر آپ کا ایک پیٹیکل آپ کو آتا ہے بڑا سیکشن آف آسولیڈ سیلینڈر بائی میرنگ اس ڈائیمیٹر ویڈ ورنیر کیلپر ٹھیک ہے جی اب اس کے بارہ نمبر آپ کو ملتے ہیں اب آپ کو یہ پریٹیکل آگیا آپ کو گائیڈ کیا گیا اس کے سٹوڈنس نائند کا یہ والا پریٹیکل کریں گے اب اس میں آپ کو پتہ ہے کہ تین چار کوسٹن آپ سے لکھوائی جاتے ہیں ٹیبر کی شکل میں فائنڈنگ ڈیرو ایرر اگر آپ ڈیرو ایرر لکھیں گے کہ ورنیر کیلپر کا ڈیرو ایرر کیا ہے تو اس کا ایک نمبر ملے گا فائنڈنگ ڈا لیسٹ کاؤنٹ اگر آپ ورنیر کیلپر کا ڈیسٹ کاؤنٹ مینشن کریں گے تو آپ کو تین نمبر ملیں گے فائنڈنگ ڈا زیرو کریکشن اگر یہ چیز لکھیں گے تو آپ کو ایک نمبر ملے گا اگر آپ ڈائیومیٹر ویڈ یونٹ لکھیں گے تو دو نمبر اس کے ملیں گے ریڈیس ویڈ یونٹ دو نمبر آپ کو اس کے ملیں گے میئرنگ ڈیرو ایریا آف کراس سیکشن ویڈ یونٹ سلنڈر کا جو ایریا میئر کریں گے اس کے آپ کو تین نمبر ملیں گے اس طریقے سے یہ چیزیں آپ نے اگر لکھی ہیں یا آپ سے لکھوائی گئی ہیں تب آپ کو پورے بارہ نمبر ملیں گے اسی طرح نائنٹ میں جو پیٹیکل زیادہ آتا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں نائنٹ میں جو پیٹیکل زیادہ آ رہا تھا آپ کو آپ کو آپ کو نہیں آیا کیونکہ آپ دینا پڑتا ہے آپ کے مطابق کام کروانا پڑتا ہے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ نے کیسا کیا کتنے نمبر ملیں گے یہ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں ایک نمبر آپ کو ملنا تھا سیٹنگ آف پیٹرز ورٹیکلی آپ نے پیٹرز کو سٹ کر کے دکھانا تھا ایک نمبر اس کا ملنا تھا فائنڈنگ دا ڈسٹنس وید یونٹ آپ نے ڈسٹنس فائنڈ کرنا تھا تو آپ کو تین نمبر اس کے ملنے تھے فائنڈنگ دا ٹائم آف وائبریشن وائبریشن جتنی بار وہ گولی نے کیا نوب نے کیا اس کو آپ نے فائنڈ کرنا تھا تو تین نمبر آپ کو اس کے ملنے تھے ٹائم فار فری فال اس کا ایک نمبر کیلکولیشن ٹائمنگ کتنی دیر میں وہ ریچے آیا اور پی کتنی دیر میں اس نے وائبریشن کی وغیرہ وغیرہ دو نمبر اس کے اور لاس پر مین آف جی وید یونٹ جی کا مطلب کیا ہے جی کے ذرائع کیا ہے مطلب کیا ہے گریوٹیشن کے مطلب دو نمبر اس کے آپ کو ملنے تھے اس طرح آپ دیکھیں گا نائت کے اندر ایک اور آپ کا جو پریکٹیکل ہے جو بڑا ہی زیادہ آ رہا تھا وہ آ رہا تھا بیٹا جی پرینسپل آف مومنٹس یہ ہمیں پر دیکھتا بڑا تھا پرینسپل آف پرینسپل آف پرینسپل آف مومنٹس اب اس میں پریٹس کیا تھا میڈر آٹ ایک نمبر آپ کو اس کے ملنا تھا سینٹر آف گریوٹی فائنڈ کرنے کا دو نمبر بلسنگ ایسا سسپینشن نوٹنگ پوزیشن اینکریزنگ ڈسٹینس چار نمبر اس کے ملنے تھے کلکولیشن اف ان نون ویٹ چار نمبر اس کے اور ریزلٹ کے ایک نمبر یہ نہیں کہ آپ کو پیپر کے اندر کس طریقے سے بھر نمبر دیئے ہمارا سنوٹن یہ سمت ہے کہ مسائل کے طور پر میں ایک ننگی بات کرتا ہوں ہمیں انہوں نے پیپر پھار کے دے دیا تھا یہاں سے دیکھ کر لیں بچہ بڑا راضی ہو جاتا ہے نمبر پورے بھی لیں گے ایسا نہیں ہے بیٹا جی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اگر آپ لکھ کے آئے ہو تو اب دیکھیں ایک پریٹیکل کی بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ مسائل کے طور پر آپ کو آیا تھا سمپل ہارموننگ اس کو بھی چھوڑیں شمیدس پرنسپل کی بات کرتا ہوں شمیدس پرنسپل نہیں اس کو بھی چھوڑیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بیٹو پریٹیکل جو پیپر میں آ رہا تھا آ تو ویریفائی بای یوزنگ گلاس لیب گلاس لیب پریٹیکل آیا گا آیا تھا سوری اس میں پریٹس کیا تھا گلاس لیب تھا کامن پین تھی ڈرائنگ پین تھی ڈرائنگ پیپر تھا جو میٹری باکس تھا اس میں آپ نے پریٹس سیٹ کرنا تھا ایک نمبر اس کا ملنا تھا چاہر نمبر آکے پرفارمس اور جو میٹری کے تین نمبر اینگلز اور کیلکولیشن کے ایک نمبر اس کے مین کا اور ایک نمبر ویریفکیشن آف لاس کا اسی طرح ایکو پیٹیکل جو بڑی دفعہ زیادہ آیا آپ کا رفریکٹیو انڈیکس والا تو فائند رفریکٹیو انڈیکس والا بائی یوزنگ اکنکی میرہ اور اس کے بعد آگیا آپ کا پریزم والا پریزم کی میں آگر باہا دیکھئے گا یہ بڑا اچھا تھا تو فائند فوکل لینڈ ف عاقل لینڈھ او کنویکس لینڈھ بائی پیرلیکسل میتوڈ اس میں کنویکسل لینڈھ تا ہاں نیڈل تھی اپرائیڈ تھا اور آپٹیکل بینڈھ تھا اس میں اپراکسیمیٹ فوکل لینڈھ آپ نے بتانی تھی اس کے دو نمبر پھر ریمومالا پیرلیکس دو نمبر اس کے پھر میئرنگ ٹو دسٹنس او اپ جیٹ فرام لینڈھ دو نمبر اس کے پھر ریزلس کے پھر آپ کو دو نمبر ملنے تھے اوہم اللہ بھی آپ کو آیا تھا آیا ہوگا چاکہ اندر پریکٹیکل دیکھ کے آئے ہیں ایک اور پریکٹیکل جو میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد میں آپ کو کنکلونی کی طرف چلوں گا آپ نے اہاں ایک تو ویریفائی دا ٹوٹھ ٹیبل آف اور اینڈ ناٹ نار اینڈ گیٹس یہ بڑا پریکٹیکل بار بار آیا ہوگا آیا تھا جن کو آیا تھا وہ مینچن کریے گا کہ ہم نے یہ ناٹ گیٹ پریکٹیکل کیا تھا اب اس میں پریکٹس کیا تھا ڈائیور تھے کیز تھی کنیکٹنگ وائر تھا سیل تھے اور ریزسٹنس باکس تھا اب اس میں ڈرائنگ سیمبل اینڈ سرکٹ ڈائیگرام اگر اب یہ چیزیں ڈرائی کرتے تو آپ کو تین نمبر ملتے ٹوٹھ ٹیبل آپ نے بنایا تھا اس کے تین نمبر ملنے تھے ویریفیکیشن اور ٹوٹھ ٹیبل ویریفیکیشن آپ نے کرنی تھی اس کے چار نمبر اور لاسٹ پہ ریزلس آپ نے لکھنے تھے تو دو نمبر آپ کو ملنے تھے یاد رکھیے گا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یہ وہ نمبروں کی تقسیم ہے کیمسٹری کی سکیم ہے انشاءالہ ہم آپ کو کیمسٹری کے پریکٹیکل سے پہلے دے دوں گا مچھ رہے ہیں ایسا ایسا آج کا سیچویشن بنی ہوئی ہے برحال چلیں کوئی بات نہیں یہ ایک فان نور تھا تو یہ تھا بیٹا جی پریکٹیکل اب آپ سوچ لیں کہ آپ لوگ نے پریکٹیکل کیسا کیا کہیں سارا پروگرام وڑ تو نہیں گیا آپ کے پریکٹیکل کا کہاں میں تو انہوں نے کہا تھا یہاں سے دیکھ کے لکھ لیں ہم لکھایاں لو جی ہمارے تیس نمبر پکے نہ بیٹا نہ پیپر کے مطابق نمبر ملنے تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ نے جو پیپر لکھا جو کیا اس کے پورے تیس نمبر آپ کو مل جائے چونکہ نوے نمبر بھائیو والوں کے اور ایک سو دس نمبر کمپیوٹر والوں کے بڑے میٹر کرتے ہیں اگر آپ کو یہ پورے مل جائیں اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کہانے حامی و ناصر ہو کیمسٹری کے پریکٹیکل شروع ہو رہی ہیں اور بھائیو کے انشاءاللہ کل پرسو یہ دو دنوں میں میں ان کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے شیئر کروں گا اپنا خوب کیا رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ